جی تو دوستو آج ہو رہا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا ٹرائی سیریز کا فائنل میچ دیکھتے ہیں یہ میچ کس کے نام رہتا ہے پاکستانی ٹیم میں ایک تبدیلی جو کہ ممکن ہے حارس رعوف واپس آئیں گے ان کی جگہ اب کون بیٹھتے ہیں شانواز دانی نسیم جنئر یا نسیم شاہ تینوں میں سے کس کو بٹھاتے ہیں یہ تو آپ کل کے میچ سے پہلے ہی پتہ چلے گا امید کرتا ہوں کہ پاکستان اچھی ٹیم ہے لیکن اس بار ہمارا جو میڈل آرڈر ہے وہ بھی شاید کچھ پرفارم کر جائے اگر بابر یا ریزوان میں سے کوئی ایک نہیں چلتا تو یہ نہیں ہے کہ اہدر علیہ دو بالے کھیلی چلے گے پھر وہی افتخار دس پہ دس پندرہ پہ پندرہ یا عاصف علیہ دو چار بالے یا آٹھ بالے کھیلی اور چلے گے اور ان کا قبر کرنے کے لیے پھر آپ شداب اور نواز کو بیج رہے ہو تو ایسا نہیں کرو امید کرتا ہوں کہ آخری میچ ہے اور ڈیسائیڈنگ میچ ہے کہ کون سا میڈل آرڈر کے جو پلیئر ہے وہ اس میں اپنی جگہ پکی رکھ سکے گا مجھے تو لگتا ہے کہ جو خوشدیر کو باہر بٹھایا ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اسے کور کرنے کے لیے کہ یار یہ نہ ہو اس سے فارم نہ ہو تو اسے اور پریشر آئے اور اسے باہر نکالنا پڑ جائے اور ورلڈ کپ کے لیے شاید اسے لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس لیے اسے سیو کھلایا انہوں نے اب مجھے نہیں معلوم کہ کل کون سا پلیئر یہ تو مجھے کنفرم ہے کہ ایک نہ ایک پلیئر کی چینج تو لازمی ہوگی حیدر علی افتخار اور شون مسعود ان تین میں سے کوئی ایک پلیئر تو کل جائے گا ہی جائے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ کل باقی میڈل آرڈر کیا پرفارم کرتا ہے کیا کوئی اور بھی اس ورلڈ کپ کے سکارٹ سے آؤٹ ہوگا یا نہیں یہ دیکھیں گے کل کے میچ میں امید کرتے ہیں کہ کل کا میچ پکستان اچھا کھیلے اچھی کرکٹ کھیلے اور کل کا میچ جیت جائے اگر اس میں کسی نے پرفارم کر دیا تو ویل ورنہ میڈل آرڈر کے لیے مشکل رہے گی اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر اس ور افتخار ٹیم سے آؤٹ ہو گئے تو انہیں دوبارہ ٹیم میں جگہ بنانا نممکن سا ہو جائے گا ان کو واپس نہیں لایا جا سکے گا تو امید کرتا ہوں کہ کل کے میچ میں وہ بھی کوئی پرفارم کر دیں اور لوگوں کا اور میرا اور جتنے ایسے لوگ تجزیہ کرتے ہیں ان کا موہ بند کر دیں لیکن امید ان سے نظر نہیں آ رہی تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے جگہ کسی کو ینگ کو کھلا کے اسے موقع دے دیں اسے بنانا ہے اب ابتخار کی کرکٹ ختم ہو چکی ہے کوئی اور پلئر لے کے آ جائیں امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کل کا میچ پاکستان جیتے اور آنے والا ورلڈ کپ پاکستان اس میں اچھی پرفارمس دے کیونکہ ہمارا پہلا یہ میچ روایتی حریف انڈیا کے ساتھ ہے جو کہ ہے ترہی طریق کو تیس طریق کو تو انشاءاللہ آزر اتروں گا اور ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ